مطبور نہیں تھا کہ وہاں میری حاضر مقدر نہیں تھی اور اللہ نے یہاں مجھ کو حاضر ہونا مقدر میں لکھا تھا میری اہلیاں نے بہت اسرار کیا کہ گاؤں کا پلگرام اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گاؤں کے کسی پلگرام میں کبھی بھی ایک روپیہ کی نیت لے کے نہیں بیٹھتا ہوں نہ بیٹھوں گا نہ دوں چونکہ میں یہ خوشتا ہوں کہ آقا اے مدنی تازدار مدینہ ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہماتے ہیں کہ آدمی جب بیدان محشر میں تلکھڑا ہوگا خدا کے سامنے گھرا کیا جائے گا عالم انسانیہ کے حق پڑی ہوگی تو اللہ کے طرف سے سوال ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی میں اپنی بات کر رہا ہوں جائز نہ جائز کی بات پر نہیں جانا چاہتا اور مدن جانا نہیں ہے میرے حضرت نے ہمارے گدرگوں نے ہمارے آساتذہ نے ہمیں جو سبق دیا ہے اس عمد کو اس عمد تک تہنچانا اس عمد کو اس عمد تک تہنچانا اس عمد کو نونے حالوں تک تہنچانا قوم کو بیدار کرنا قوم کو غلط راستر سے بچانا تو یہ اس عمد کو اللہ کے حبیب کے راستے بچکانا یہ ہماری ذمہ داری ہے حدیث افاق میں آتا ہے مختصر بسکر پندرہ سے دیس مہت پات کروں گا چونکہ رات کافی ہو گئی ہے لوگ بھی بیچارے چارک چکے ہیں اور ہمارے بات صدر جلسہ بھی موجود ہیں ان کو تھوڑی دیر ان کو بھی سنتا ہے ان کی دعا پر مجلس اختتام پذیر ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار سوالات کیا سوچتے ہیں کچھ نہیں تھے اس نے کون پوچھے گا ہم تو محلے کے بہت سے کون پوچھے گا ہمارے پاس ان لوگ کی قوت اور طاقت بازو بازوی طاقت ہمارے پاس کون ہم تو پوچھے گا گلیوں میں گلیوں میں اور محلوں میں ہم زیناتان کے گھونتے اور کہتے ہیں کہ ہم رستم اور رستم اور رستم کا حلوان بن گئے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہم جو ہے سچندر بن گئے ہیں کل خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال ہوگا پہلا سوال ہوگا اے لوگوں اے انسانوں میں نے تم کو عمر دی تھی میں نے تم کو تو زندگی دی تھی میں نے تم کو سات سالہ پچاس سالہ چاریس سالہ تیس سالہ جو زندگی دی تھی ستن سالہ جو زندگی دی تھی عن عمرieux تم نے اپنی عمر کو اس پر بات کرنا نہیں چاہتا دوسرا سوال اے نجوانو درد وقت پیری گرگو ظالم می سوک پر حیزگار کسی شاہد شیخ سعجی کرتے ہیں وقت پیری گرگو ظالم می سوک پر حیزگار اور درجوانی توبہ کردن سیوائے پیمبری ارے جب برہا پہ میں بہا کر کے تصویح لانا کی مسجد میں تو جانا ہی پس گیا اب گناہ پرنے کیلئے نہ دست واغو میں قوت ہے نہ دماغ میں مطاقت ہے نہ بینائی میں مطاقت ہے نہ سماعت میں مطاقت ہے کہ اب ہم گناہ کر سکتے ہیں تو تو مسجد آتے ہو لیکن امسائی کے حسین کے سازی ہم آتے ہیں وہاں کے جوان کر جوانی توبہ کردن سیوائے پیمبری جوانی میں توبہ کردن جوانی میں توبہ کردن جوانی کا یاہ کا سامنے روکل گلاؤں جانتے کہ اس آسکت کیاقبت ہے اگر جوان کا آسکت کیلتا ہے خدا کی رحمت میں دواجہ ہوتی ہے ہم نہیں سرکاری مدینہ ہم سب کی آقا اور مالا جنابِ محمد رسول اللہ سب پر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تمہاری مجھا کے لئے کیاقی ہوئی ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آنی سید کی روایت ہے خدا کے خوف سے اگر ایک مکھی کے سرکت کے بر تمہارا آسکت چہرے پر گر جائے اللہ کے آسکت چہرے پر جہنم کی آگ آنسو اگر ایک قطرہ ہمارا اللہ کے خوف سے اگر چہرے پر گر جائے تو وہ آنسو چہرے پر گرنا پورے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے تو کیا ہمارا جسمی جہنم کی آگ پر حرام نہیں ہوگا کسی شاہر نے کہا ہے احساس جنہ کیا سی ہے اور کیا چیز ندامت ہوتی ہے احساس جنہ کیا سی ہے اور کیا چیز ندامت ہوتی ہے یہ آنسو بہتے ہیں دوسرا سوال ہوگا تُم کو جو میں نے جوانی کی تھی اس جوانی کو تُم نے کہا استعمال کہا تیسرا سوال ہوگا مختصر سے میں عرف کر رہا ہوں تیسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تُم کو جو مان دیا گیا اس ایمان کو تُم نے کہاں سے کمائیا کہاں فرق چکیئے سوال ایسا سوال میدانِ حسن میں انسان کھڑا ہوگا اور یہ چار پانچ سوال ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاکھ ازونوں کا دمرنا آدمہ کہ بنی آدم کا پیر بڑا گل نہیں سکتا سرک نہیں سکتا خسک نہیں سکتا سوچو گے جیس طرح دنیا کے اندر ہم چالا کی دکھاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کسی طرح کا کوئی معاملہ پستہ ہے ہم پنتONGرین سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی کو آگے کر دیتے ہیں بات کو آگے کر دیتے ہیں چوڑھے کو آگے کر دیتے ہیں مخیاں کی آگے کر دیتے ہیں کیسی اور کو عشورت کے آگے کر کر دیتے ہیں یادتو خدا کے ہاں نہ کوئی عشورت چلے گی نہ کوئی رشتداری چلے گی نہ کوئی م expert چلے گی نہ کوئی اختلا چلے گا نہ خدا کے ہاں کوئی نام اختلا ہوں گا چوتھا سوال کسنا سوال ہوگا یہ جو مال تمہارے پاس تھا اس مال پر کہاں سکھایا اور اس مال پر کہاں خرج کیا ہے ہم کو اپنا اپنا جواب دینا ہے کیا رئے رسل مانو اپنی جواب کی تیاری تھی اور چوتھا سوال ہوگا جو تم کو علم حصل ہوا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا بڑے عدد سے بڑے اہکران سے حضرات علماء کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں میں کسی کو ناؤد باللہ اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا ہوں خود کو یہ حقیر سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور آپ پہلے وقت پر عمل کریں کتابوں میں حضرت مولانا پیر صلی فقا صاحب دخش بندی دعوال مرکات ان نے واقعہ لکھا سنیں میرے ماں بائیں بائیں ہم لوگ کیا سمجھ کریں صرف مسالہ پیس دینے سے جنت میں جائیں صرف روٹی پکا دینے سے جنت میں ہم گھر خرید رہے ہیں صرف سالان پریاں سے ٹامٹر ڈال کے سالان بھلا دینے سے ہم سے جنت واجب ہو جائیں بہر احفت یہ تیری ہستی نہیں اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ جزر ہے دنیا یہ بستی نہیں آل جائے آئے سو عصرہ تو مستی نہیں جاگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تمہاشا نہیں ہے ہم نے دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھ رکھا ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے دنیا اللہ بطاہ برور اے لوگو دنیا کی زندگی دھوکے کی جگہ ہے دنیا میں زندگی نے کن کو دھوکے میں کہا رہا ہے قرآن اس بھی جگہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن رہا ہے کہ کسی طرح سے کٹ رہی رہے ہیں کسی طرح سے صبح اور شاہ اور صبح ہم کر رہے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکا اور چلے ہیں کرنے ہم خدا سے ملاقا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکا اور چلے ہیں ہم کرنے خدا سے ملاقا کسی طرح سے کٹ رہا ہے کسی طرح سے کٹ رہا ہے مکاو کا پڑھایا سینلی وغیرہ مہینے لی اور ہم مسید چلے ہیں آ کے سوئے تو جب صبح رکسطی ہونے لگی جب صبح رکسطی ہونے لگی چار بجے بھوڑھ آدھا آدھی سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا وہ آدھی نیل میں تھا چار بجے جب رکسطی ہو رہی تھی تو دلہان بدل گئی اس کا والا اس میں اور اس کا والا اس میں چلے چلے اب جب دلہان آنے اپنے گھر پہنچیا وہاں جا کے جب بھوڑھا ہٹایا چہرہ توڑا تو دیکھا یہ تو میرا لڑکا وہ نہیں ہے جس کو جو ہم کو دیکھنے آیا تھا وہ جب اترے یہاں گئی تو وہ اپنا چہرہ کھول کے جب لڑکیا تو دیکھا بلا رہے یہ وہاں لڑکا نہیں ہے جو ہم کو دیکھنے کے لئے وہ شور شرابہ ہو گیا دلہان بدل گئی دلہان بدل گئی دلہان بدل گئی صبح بیچارہ پھر جو ہے اس دلہان کو اس گھر میں اور اس دلہان کو لڑکا اس گھر میں پہنچایا آج ہماری زندگی کے یہی ہاتھ ہم جیسے اچھا ہے زندگی بزار رہے ہیں بدل رہی ہیں دنیا کے حالات ہماری زندگی وہ جیسے جیسے بدل دے رہے ہیں یاد رکھو میری ماں اور بہنوں میرے پیارے نوجوانوں میرے دینی بھائیوں جب تک ہماری زندگی نیک عامل کے ذریعے سے اچھی صرف کے ذریعے سے اچھے عامل کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے تلاوک کے ذریعے سے عبادت کی چاشنی سے عبادت کے مٹھاں سے ہماری زندگی جب تک سجے گی نہیں تب تک ناچانے حدیث پاتھ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاتھ میں قرآن کی آیتیں کلوں نفسی زائد ہے تمہیں دھمنا سنتے ہیں ہر تقریل میں سنتے ہیں سنتے ہیں زائد آتنا کہ ہر جاندار تو موت کا مزا چکھنا ہے یہ چکھنا کیا ہے ایک میڈھی چیز کو چکھتے ہیں تو اس میں میڈھاس کا احساس ہوتا ہے ایک کڑوی چیز کو چکھتے ہیں تو اس میں کڑواہت کا احساس ہوتا ہے ایک تیکھی چیز کو چکھتے ہیں تو اس میں تکھاہت کا احساس ہوتا ہے ایسے ہی مرتے وقت اگر تم ہارا عامل درست نہ ہو تمہاری زندگی درست نہ ہو تمہاری زندگی میں نماز نہ ہو تمہاری زندگی میں نیک اعمال نہ ہو تمہاری زندگی میں قرآن نہ ہو تمہاری زندگی میں سیرہ کے رسول نہ ہو تو یاد رکھو پھر موت کی کڑواہت تمہیں اس کا مزہ کڑواہت یا مزہ موت کا ملے گا اور تمہاری زندگی نماز سے عبادت سے اطاق سے مزیر ہو تو پھر تمہاری زندگی کے اندر مٹھاس موت کا مٹھاس کی احساس کو پیدا ہوگا تو میں یہ عالف کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھئی ہے بچ پاس ساتھ میرٹ میں اپنی بات ختم قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھئی ہے اللہ تبارک و تعالی حرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں بہت مشہور ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَئِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کتنا ساتھ چھوٹی سی آیت کوئی گول نہیں جھول نہیں گول مول نہیں صاف شکری بات اللہ تعالی حرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَئِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا دائی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہر وقت ہم نمازیں پڑھتے رہے کیا ہر وقت ہم پرانی پڑھتے رہے کیا ہر وقت ہم جو ہے تصمی پڑھتے رہے کیا ہر وقت ہم اللہ اللہ کرتے رہے عبادت کا مطلب یہ نہیں نہیں بلکہ مفسرین لکھتے ہیں اِلَّا لِيَعْبِدُونَ کا مطلب اِلَّا لِيَعْبِدُونَ اپنے رب کو پہچانو پہچانو کس خدا نے تم کو ماں کے پیٹ میں نو مہینے لیسا پہنچایا پہچانو کس خدا نے تم کو نو مہینے ماں کے پیٹ میں ہواں و سیزن دیا پہچانو اس خدا کو جس خدا نے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارے ماں کا تھانو دو بودھ سے پہت دیا پہچانو اس خدا دو جس خدا نے تم کو پیر میں چلنے کی طاقت دی ہاتھ میں پکرنے کی طاقت دی زبان میں بولنے کی طاقت دی نظر میں دیکھائے گی آنکھوں نے طاقت دی کان سے سننے کی طاقت دی دماغ میں سوچنے کی طاقت دی اسی کا مطلب ہے بے شکت سبحان اللہ ہم چوبیس گھنٹے صبح اور شام رات اور دن چوبیس گھنٹے ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کتاب داری اور غلامی کی زندگی گزارے اسی کا نام عبادت ہے اگر ہم بچے کو گودھ میں لے کر کھلا رہے ہیں تو سوچو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیتہ تلکہ نے حضرت فاطمہ کو گودھ میں لے کر کھلایا تھا حضرت فاطمہ کو گودھ میں لے کر سالائے تھا میں خدیتہ کی سنت پر عمل کر رہی ہوں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم بچے کو جو گودھ میں لے کر کھلا ہوگی اور اس کو سہلا ہوگی اور اس کو کھلا ہوگی اور اس کو چھپکا ہوگی تو تمہارے ایک ایک آہ آہ میں ایک 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 اوہ اوہ میں ایک ایک لکھ بھی آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے آج بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت اس کے اجازت نہ ہی دیتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے آج مسلم عورتوں کا حال کیا ہے کہ گوھر میں اگر بچہ رو رہا ہے بچی رو رہی ہے تو اس کو بجائے وقت یاد کرو وقت یاد کرو کہ کبھی مائے گوھر میں ایک ه元 کی تھی کبھی مائے کہتی تھی کبھی مائے کہتی تھی آج میں مائے کہتی ہے مولا اللہ والبیر لگا غلط بر رہے ہیں اجمائے مائے کہتی ہے مولا اللہ میرا بچے کو بالبیر دیکھا چکت ہو جائے گا اے مائوں پہلے امائوں کی سوٹ کیسی تھی تو سیخ عبدالقادی زلانی پیدا ہوئے پہلے کی مائوں کی سوٹ کیسی تھی کہ خاضع معلومتی جسٹی ادھاری پیدا ہوئے پہلے کی مائوں کی سوٹ کیسی تھی اببط Everybody's Ziddiq پیدا ہوئے صادق پیدا ہوئے امیم پیدا ہوئے پہلے مائوں کی سوٹ کیسی تھی عمر فاروخ پیدا ہوئے کون عمر فاروخ سنیے سیدنا حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مردمہ مدینہ پاک میں سرزر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم مبارک کو زمین پر زور سے پٹکا اور فرمایا اے سبیل تم کیوں ہی نہیں ہے کیا تیر قشق پر عمر نے کبھی نائم ساتھ آج تمہارے گھروں میں کس طرح سے نائم ساتھ ہو ساس اپنی بہو کو آگ دن میں جگہ دینا نہیں چاہتی ہے کیوں کیا بات ہے بہویں اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینا نہیں چاہتی ہے کیا بات ہے کیوں اپنی مانی چوزتے ہو ساسوں کو کیا بات ہے پھر ہم اس گھر کو جنت کیسے بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہی بات آگے بڑھ جائے گی تو میں نے یہ اگرہی آنزگر رہا تھا وَمَا خَلَقُمْ جِنَّا وَلِنْسَائِ اللَّا لِيَعْمُدُونَ کہ اللہ نے جنات اور انسان کے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آمان سے سجائے خدا کہ یہاں کچھ کام نہیں آئے گا بولیں گے کیا جانتے ہیں میرا رات میں بچہ تھا اے اللہ اس بچہ کو سمالتے سمالتے ہماری زندگی گزر گئی اللہ تعالیٰ ایسے صحابیہ کو لائیں گے جس صحابیہ کے گیارہ بچے تھے کسی کے گیارہ بچے تھے کسی کے بارہ تیرہ بچے تھے پیش کریں گے کہ آئی صحابیہ سے زیادہ تمہارے بچے تھے کہ تم کو بھاننے میں اپنے آفت اپنے اعمال کی حکر نہیں رہی ہم اگر پہانا کریں گے اے اللہ میرے گھر میں کام بہت تھا تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پلائیں گے جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی اس سے بھی بلقیس بہت بلقیس سے بھی زیادہ تمہارے پاس کام ہے کیا تو بھائی بھائی آرز کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو سوارے نماز کی فابندی کریں قرآن ہر گھر میں رکھا ہوا ہے آج افسوس ہوتا ہے پیارے نوجوانوں میرے آقا اور اولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیینو بیوت اکم بیاسوا تل قرآن اپنے گھروں کو قرآن کی آواز سے بلند آج ہمارے گھر میں بلند ہو رہی ہے آواز قرآن کی نہیں گانے کی ہمارے گھر میں آواز بلند ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے ہمارے گھر میں آواز بلند ہو رہی ہے کس چیز کی موبائل کی آواز ہے جیسے چینوالا نکالا تو چینوالا نجا چاہیے چینوالا کیوں تائی کرتا ہے گناہ سے بچو یاد آخر پیارے میرے نوجوانوں میری بچیوں میرے نوجوان نرکیوں گناہ سے بچو اپنے نگاہ کی پاکیزہ بلان اپنے سر کے دو پٹا اور آنچھن سے سجاؤ خدا کی قسم جنت تمہارا اکزار کرتا حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں روزانہ بیس آیات کی تلاوت ایک حدیث میں چالیس آیات کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی سیطان داخل نہیں ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے تو خود ہم لوگ سیطان برگے گھر میں پیٹھے ہوئے اس لیے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے آپ بتائیے ایک حدیثیں سن لیجئے کل قرآن اللہ کے سامنے مدعی بنے گا دعویٰ کرے گا کہ اللہ ہم اس گھر میں رکھے ہوتے تھے لیکن ہم کو کوئی پڑھنے والا نہیں ایک نوجوان کی شکل میں کل قرآن میدان محشر میں اللہ کے سامنے مدعی ہو کر کے آئے گا کہ اللہ میں جو ہے قرآن ہوا آپ کا آپ کے اس کے گھر میں میں قرآن رکھا رہتا تھا یہ دن گھر پانچ منٹے مبائی چلاتا تھا لیکن پانچ منٹ تجھ کو کھول کر پڑھتا نہیں تھا تم رزق سلاس رہے ہو دنیا کے گھر اور دروازوں میں ٹھوکرے کھا کر ارے قرآن کھولو قرآن تمہیں رزق راستہ دے گا اس کی فرکت سے تم کو رزق میڑے گا اور تمہارے گھر میں رحمتیں اور فرکتیں اتریں گی ہم قرآن کی تلاوت گھر میں ضرور کریں اپنی ماں بہنوں کو پاون بنائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات سناتا ہوں بار رخصت ہوتا ہوں کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہوا ہے شاید جنہید بغدادی رہی تھی سن یہ غور سکتے نوجوان ہوں خاص کر کے نوجان بچے نوجان بچے ہم لوگ بے راہ راہ ہوں سوچتے ہی نہیں کہ ہم کو مرنا ہے سوچتے ہی نہیں کہ قبر میں جانا ہے سوچتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی ختم دیکھیں ہمارے شیست مہت زیادہ مرمون اللہ ہم کو جنت نصف کرے ان کی قبر کو نور سے پھر بھی ان کی نیکیوں کو اللہ خبور فرمایا ان کی نفسیوں کو اللہ معافہ دیکھیں ابھی گھر سے چلے تھے چار روٹی اس دن ان کے حالیہ ساید چار روٹی ناستہ میں کھا کر کے چلے تھے چار روٹی دو روٹی روزانہ کھا کے دو اس دن چار روٹی کھائیں اور کھا کر کے میرے والی صاحب فرما رہے تھے نوڈیا موڑنے ہم بیٹھے ہوئے تو وہ آئے آکر ان کی نوری ساید ان کی بھولی باتے اسی تھی اورے ساید چاہ کھا کبھی نہیں ایسا اتفاق ہوتا تھا کبھی والی صاحب پس جلدی آگیا کہ بیٹھ کے چاہے پیتے تھے اس دن اتفاق سے وہ پہنچے اور ان کی نوری ساید چاہ کھا چاہے مانگا کر کے والی صاحب ان کو پلائے اور وہ بولے کہ ہم چاہت جا رہے ہیں کیا وہ سوچے تھے کہ ہم ہماری زندگی آج بے وفائی بنے ہوئے بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے زندگانی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے زندگانی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسان ہو جائے ابھی گئے گیارہ سارے گیارہ بارہ بستے بستے زندگی بے وفائی کر گئی اللہ تو پیارے ہو گئے اب ان کو جو کہلے کہلے کل کل جو ہے ان کو نام لینا جاتا تھا ایک زندگی طرح ان کے سامنے ہمیں ہمارا راپ ملتے تھے آج ان کو مردہ کی سکل میں ہم تندرستان میں بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں میری بچیوں میرے نرجوان ماں اور بہنوں میرے پیارے دین بھائیوں یاد رکھو تم جو کچھ کر لو ایک دن مر پر اسی قبر میں اسی مکی کے نیچے دفن ہونا ہوئے جنید بغدادی رحمت اللہ نے چھوڑا سبا بہت مزیدار واقعہ شاید آج تنو ڈھیا ہم نے سنا ہے سن لی جنید بغدادی رحمت اللہ نے جو ہے رات کو تحجیب کے وقت ہوت کر کے مسید میں عبادت کر رہایا آج نوجوان بچے بچیاں کیا ہے سب بس بس ہم تو دوبے ہیں سنب سب سو لے کے دوبے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ نے مسید میں عبادت میں مشغول تھے بس عبادت کرتے 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 اچانک مسید کا دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے سنیے راہ آگور کو تین بچ بچ نوجوانوں اس واقعہ کے اپنے دل پر کلم لن کر لو اور سوچ لو کہ ہم کو جنید بغدادی کی سیرت پر چلنا ہے اور ہم اپنی نگاہ کو گندہ نہیں کریں گے اپنی سوچ کو گندہ نہیں کریں گے اپنے خیالے کے پاکیزہ رکھیں گے کسی بھی اٹھنے والی نگاہ جب کسی بیٹی پر پڑے تو اس کو اپنا بیٹی سمجھو کسی ماں پر پڑے تو اپنا بات سمجھو کسی بات پر پڑے تو اپنا بات سمجھو جب تم دوسروں کی ماں بہنوں کی اور جس دن تم دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کے فراغ پر رکھو گے یاد رکھنا تمہاری ماں بہنوں کی عزت بازار میں ملان ہونے لگیں گے جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ تلاوت میں تلاوت کر رہے تو تحجب پڑھ کر گئے اور تلاوت کرتے کرتے گللی کھٹ کھٹ آئی کھٹ 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 جلید بغدادی دور کے گئے مسجد میں اتنا رات کو کونہ دی دروازہ کھولا تو دیکھ رہا ہے ایک نوجوان لڑکی خدا کیسے کیسے اپنے بندوں کا امتحان لگتا ہے ایک نوجوان حسین خوبصورت لڑکی ہے جو مسجد کے دروازے میں آئی ہے اور تھر تھر کانک رہی ہے سیزک رہی ہے اور رو رہی ہے کہ میری عزت کو بچانو میری بیٹیوں میری ماں وار بہنوں دیکھو پہلے کے دور میں ماں بہنوں اور مسلمان عورتوں کی عزت کی حفاظت کی کتنی فکریں تھی اور آہ ہمارے معاصلے میں کس کس طرح سے لباس اور فحاسیت اور اوریانیا اور لپسٹی اور کاجل اور سرما اور خرما اور یہ پوڑر اور وہ پوڑر پیلا والا ملا والا بلو والا کالا والا جہنم میں جانے والا سچ کہا رہے ہیں مانو مان مان چاہے مان ہاں ترمین جنید بغدادی نے دیسے درمازے خردے جوان لڑکی خوبصورت حسین جمیل خوبصورت لڑکی کانک رہی ہے بول رہی ہے میری عزت کو بچانو اللہ کیسی بیٹی تھی جس کو اپنی عزت کی اور میری بیٹی تمہیں اپنی عزت کی کیا فکر نہیں کیونکہ موبائل کے ذریعے سے کسی لڑکے سے بات کر کے اپنی عزت کی بلا کر رہی ہوں کیا تمہاری عزت اپنی سستی ہو گئی ہے جو چاہے تمہاری عزت پر ڈاکاڑاو دے کیا تمہاری عزت اپنی سستی ہو گئی ہے کہ تمہاری عزت کو جو چاہے تراغ اور جھاک کیا تمہاری عزت اپنی سستی ہو گئی ہے کہ بازارہ میں تم بے پردہ گھن کیا تمہاری عزت سسطی ہو لای ہے کہ تم کلھیوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے جور سے کھل کھلا کا حصہ کا جو تمہاری حاصل کسی غیر محرätt کے کان پر تمہاری حصہ تبیئی سرسطی ہو جائیں گی تو تم نیہں کہا خدا سے مد ماننا تمہاری حصہ تبیئی سستی ہو جائیں گی تو تمہارا شہر سنطلة پیسی خوش نہیں رہے گا تم تمہاری حصہ تبیئی سرسطی ہو جائیں گی کہ اچھے رشتے کی طلاز کرنا جنید بغدادی دروازہ کھولا اور کھول کر کے اس لڑکی کو جو ہے فرمایا بیٹی نگاہ نہیں ٹھیک کر کے بیٹی چلے جاؤ مسید کے کونے میں بارامدے میں جا کر بیٹھ جاؤ اور حضرت جنید بغدادی تلاوت کرنے لگ گئے تلاوت کر رہے ہیں چراغ جر رہا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں سنو غور سے سنو ایسے ہوتا ہے دین ایسے زندہ ہوتا ہے زندگی میں دین آتا ہے قربانی دینے سے نفس کو مارنے سے اپنے خواہشات کو دبانے سے اللہ رہا ہے جنت کس کو چاہیے جس کو چاہیے فرمایا اللہ نے جنید بغدادی تلاوت کر رہے ہیں چراغ جر رہا ہے اور بار بار حضرت جنید بغدادی شہادت کے اوملی کو جو ہے چراغ کے آگ میں دار رہے ہیں اور اوملی کو دار رہے ہیں کے حول میں حوالے کرے تھے ہوں یہ کویں چرا میلے میں دار رہے ہیں ہرجہ دیو چکے لڑک سنو lange کا خواہر ہے پھر لڑک سبح سعادت کا وقت قریب آج آج گوھر سے سنو نوجوانور میری نوجوان بچھیو جو وہ نوجوان نڑکی حضرت نے فرمایا نگاہ نیچی کر کے بیٹی اب جو ہے فجر کا وقت قریب ہے لوگ محلے کے آ جائیں گے تم یہاں سے نکر جاؤ جانا کچھ ہو گیا ہے دیکھو توحمد سے بچنا بھی ضروری ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی نبی فرماتے اس تمزی ہوں ممواز اکتہم توحمد کی جگہ سے بچو تم شرابی نہیں ہو لیکن شراب خانے میں کھڑے ہو تو لوگ دیکھنے والا بہت سکتا ہے یہ بھی شراب داغ داغ مت کہو سبھی تو ہے داغ دار اور بیدار ہے تو صرف پروردگار تو بار بار مولی کو دار رہتے ہیں اس کے چراب کلو بے بار بار وہ لڑکی جب جانے لگی تو فرمایا حضرت میں جا تو رہی ہے ایک سوار کا سلو سوال بہت دنبارد عدیب بنا ہے دل کا دردر آپ کے پاس رہا ہو پیسہ کیا چیز ہے پیسہ دعا دے دنیا کیا ہے دنیا تو مومن سازق کے کھوکھروں پر دنیا سچا مومن بن کے دے 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 کہ کیوں آپ نے بار بار چراغ میں انگلی ڈار رہا تھا جل رہی تھی چراغ جل رہا تھا اس میں انگلی ڈار رہا تھا برے بیٹی بار بار چراغ میں اس لیے انگلی ڈار رہا تھا کہ بار بار میرے دل میں خیال سیطان یہ خیال ڈار رہا تھا کرے بڑھوا ارے کچھ نہیں تو تم اسم ایک مرتبہ دیکھ لوگ یہ لڑکی کیسی ہے دیکھنے میں کبصورت ہے برصورت جے بار میرے دل میں خیال آیا میں سنگلی کو چرام پر دار پہا تھا اور اپنے نفس کسے کھر آہ تھا اگر تو دنیا کے اس آگ کو پرداشت کر سکتا ہے اس آگ کو پرداشت نہیں کر سکتا ہے تو کل خدا کے ہاں جہنم کی آگ کو کیسے پرداشت کر سکتا ہے کیسے پرداشت کر سکتا ہے اگر تو دنیا کے اس آگ کو دنیا کے اس چراغ کی لوگ کو پرداشت نہیں کر سکتا ہے تو خبردار اس کے طرف دیکھنا مان اس لیے کہ اس لوگ کو جب آپ کی چراغ کی لوگ کو پرداشت نہیں کر سکتا ہے تو تم جہنم کی آگ کو کیسے پرداشت کر سکتا ہے جو اتنا خطرناک کے جہنم کرو اس جہنم کے بارے میں صلی اللہ تعریف سنائیں گے جو تُو میرا تو سب میرا خلق میرا زمین میری گر ایک تُو نہیں میرا تو کوئی صحیح نہیں میری وَبِاللَّهِ